اسلام علیکم ناظرین میں سید چانل رضا خاضری آپ کا مذبان ویورز بی بی این ویرل نیوز چنل کے 9 جنری 2022 سنڈے بروز اتفار کے اسپیشن نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کیوں تعداد خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیشے ہیڈ لائنز پرائیم منسٹر نریند موڈی کورونا وبا کے پیش نظر مرقب کریں گے آلہ سطح ہی جائز اجلاس وزیر سپورٹسی نواز گورننس سابق وزیر سی لکشمارڈی کے حمرہ جرچلنا میں لائبری ریز کا کیا افتتہ تلنگانہ بھر میں دو ہزار چھ سو چھ نئے پوزیٹیو کیسز کا ہندرات جی ایم سی لیمٹس میں ایک ہزار پانچ سو تیرہ سی کیسز ہوئے درج دو سو پچیسی افراد سیتی آبی کے بعد دوہ خانوں سے ہوئے ڈسچارج دو متاثر ان کی ہوئی موت قائد مخلن ناور اکنے اسمبلی چندہ انگوٹاک بردین اویلسی نے حق اسمبلی کاروان میں کرونا اور روپے کے ترخیتی کاموں کا کیا افتتہ آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید تفصیل خبروں کی جانب کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر پی ام موڈی کی صدارت میں آلہ سطحی جائز اجلاس ملقد کیا جانے والا ہے یہ اجلاس توقع ہے کہ شام سالے چار بجے ہوگا واضح ہے کہ کرونا کی کیسز میں گوشتہ چھوٹیس گھنٹوں کے دوران تیرہ فیز دی کا تشویشناک حد تک اضافہ درج ہوئے گوشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے ایک لاکھ اکتالیس ہزار کیسز ریکارٹ کیے گئے تھے جبکہ مرکزی میکمہ صحت کے جاری کردہ تازہ آدہ دشمار کے بعد کرونا کے پوزیٹی کیسز کی تعداد تقریباً ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ہو گئی ان حالات میں پی ام موڈی کی صدارت میں کرونا سے متعلق اہم اجلاس منقد ہوگا جس میں تبادل خیال غور خوض کے بعد مستقبل کا لائے ملتیار کیا جائے گا چنانچہ پانچ ریاستوں میں انتخابات منقد ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرونا کے کیسز میں اضافہ پر کئی ایک پابندیاں آیت کی ہیں بوتوں پر پندرہ سو سے زائد کی تعداد کو گھٹا کر ہزار کرنے کی سینٹائزیشن، سماجی فاصلہ، ماسک، ریالیوں پر پابندیاں کئی ایک اقدامات الگ الگ طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں اتر پردیش میں کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے سبب پوزیٹو کیسز میں ہو رہے ہیں تشریشناک اضافہ کے پیچھ نظر اتر پردیش کے چیف فینسٹر یوگی آدیت تیانات نے آلہ سطح اجلاس کا انعقاد عمل میں لے آیا بیٹھک میں کرونا کی موجودہ صورتحال و دیگر کی اہم ایشیوز پر توازل خیال کیا جا رہا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش میں انتقابات منقد ہونے والے ہیں بیٹھک میں انفکشن کی رفتار پر خوابو پانے ویکسینیشن کو تیز کرنے کوویڈ پروٹوکال پر عمل آواری میں سختی بھی شامل ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ وزرہ آلہ وزاران کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے مہاراسترہ میں کورونا کے کیسز میں اضافہ کے پیشن ریزر چیف فینسٹر ادھو تھاکرین نے نائٹ کرفیو کا اعلان کیا مہاراسترہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس ہزار نو سو اکھتر پوزیٹیو کیسز ریکارٹ کے گئے میر کشوری بائی نے مزدوروں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی کہ وہ اپنے آبائی مخامات کا رخ نہ کریں ممبئی میں لاگ ڈاؤن نہیں لگایا جا رہا ہے آپ صرف میکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ کوئی پروٹوکال پر عمل کریں اپنے کام کرتے رہیں بینا ماسک کہیں گھومے نہ پھریں ویکسین ضرور لیں سینٹائزر یا ساون سے ہاتھوں کو دھوتے رہیں سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں انہوں نے مزدوروں کو یقین دلایا کہ آپ مہاراسترہ میں سرکشت ہیں محفوظ ہیں ممبئی چھوڑ کر حضرت نہ کریں ممبئی کا جھوگی بستیوں سے پردھاراوی میں کورونا کی کیسز میں اضافہ درج کیا گیا گیا گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پچاس نئے پوزیٹیو کیسز درج ہوئے بی ایم سی نے ٹیسٹ سینٹرز اور ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ موبائل ویکسینیشن مہم بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے وارڈ اوار روم کا خیام عمل میں لائے گیا ہے تاکہ ایسے کیسز کے سلسلے میں مترک کیا جانے پر وہ فوری ان کا ٹریٹمنٹ کا آغاز کرے کورونا کی تیسری لہر کا آغاز ہو گیا ہے جس کی وجہ ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ درج کیا جا رہا ہے ان سنگین تشویشناک حالات میں عوام کو چاہیے کہ وہ کوویٹ پروٹوکال پر عمل کریں تیلنگانا کے محکمے سے ڈیریکٹر آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر کے آٹھ جنوری دو ہزار بائیویس کے جاری کردہ عادت شمار کے مطابق ریاست بھر میں دو ہزار چھے سو چھے نئے پوزیٹیو کیسز کا اندراج ہوا جبکہ جیہ چمسی حدود میں پوزیٹیو کیسز کی تعداد ایک ہزار پانچ سو تریاسی درج کی گئی جبکہ دو سو پچاسی متاثرین کو سہتیابی کے بعد مختلف دواخلوں سے دشچارج کر دیا گیا اس طرح ریاست میں تحال چھے لاکھ چھتر ہزار ایک سو چھتیس افراد کورونا سے متاثر ہونے کے بعد سہتیاب ہوئے ہیں وہیں گوشتہ روز کورونا کے دو متاثرین کی موت واقع ہوئی جسے ریاست میں تحال مرنے والوں کی تعداد چار ہزار اکتالیس ہو گئی ریاست میں کورونا کے تیرہتر ہزار ایک سو چھپن ٹیسٹ کے منجبلہ گیارہ ہزار ایک سو سینسٹ کے نتائج تحال محصول نہیں ہوئے وہی ریاست کے دیگر ازلہ آدھراباد میں چھے بھدرہ دری کتاگڑم میں سولہ جیہ چمسی حدود میں ایک ہزار پانچ سو تراسی جکتیال میں آٹھ جنگاؤں میں ایک جیشنکر بھوپال پلی میں دو جوگلمبہ گدوال میں چھے کامارڈی میں گیارہ کریم نگر میں ستاویس کھمم میں اکتالیس کومبرم بھیم آصف آباد میں چھے محبوب نگر میں باویس محبوب آباد میں تیرہ پن منچریال میں ہرٹیس میدک میں آٹھ میڑچل ملکازگری میں دو سو بیانوے مولوگو میں زیرو ناغرکرنول میں انیس نلگنڈا میں سولہ نارین پیٹ میں ایک نرمل میں ایک نظام آباد میں پینتیس پیدا پلی میں انیس راجلنا سرسلہ میں سات رنگارڈی میں دو سو چودہ سنگارڈی میں انسٹھ سدھی پیٹ میں سولہ سوریا پیٹ میں تیرہ ویخار آباد میں آٹھ ونپرتی میں نو ورنگل رورل میں چھے ہنمکنڈا میں پینتالیس یاد آزری بھونگیر میں اٹھارہ پوزیٹو کیسز کا اندراج عمل میں آیاں عوام ایز زیمن میں احتیاط برتے ہوئے ہاتھ ملانے سے احتجاز کریں سماجی فاصلے کا خیال رکھیں سینیٹائزار اور ماسک لگائیں تاکہ کورونا کے شر سے محفوظ اور صحت مند رہ سکیں تیلنگانہ کے ٹوریزم کلچرل سپورٹس منسٹر سینیواز گورن نے جرچلہ میں واقعے کومنم بھی میں سابق خیلط منسٹر بروک نیسمی جرچلہ ڈاکٹر سی لکشمارڈی کے ہمراہ چالیس لاکھ روپیہ کی لاغت سے مشتمل تیار کردہ دو لائبریز کتب خانوں کا افتتحان جان دیا اس موقع پر ٹی آرس قائدین کیاڈر و مخامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی بعض اپنے خطاب میں کہا کہ لائبریز کا قیام سابق اور موجودہ دور سے واقعیت حاصل کر سماج کو تعلیم پسماندگی سے نکالنا ہے ان کے ذریعے طلبہ و تعلیمات سیویل سرویسز دیگر مصابقتی امتحانات کے لیے خود کو تیار کر سماج کو نئی راہ دکھانا اور ریاست و ملک کی ترقی میں اہم رول دا کرنا ہے متداد زل محبوب نگر میں ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف ترقیاتی کام نئے پاکس نئی سرکیں وہ دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں ترقیاتی منصوبوں پر غیر معمولی عملواری کے سبب زل محبوب نگر میں ارازیات کی قیمتوں میں کافی اضافہ درج ہوا ہے اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے انقریب جرچاللہ بھوتپور سمیت کر ایک ایک میر بنایا جائے گا اس کے علاوہ منیم کنڈا مینہ علاقے میں ایک ائرپورٹ کا خیام کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے رگن اسمبلی جرچاللہ ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈی نے کہا کہ چیف نصر تلینگانہ کے چندر شکر راو کی خیاضت میں ریاست کے تمام شہروں اور موازیات کے لیے کئی ایک ترقیاتی منصوبوں پر عمل آگاری کی جا رہی ہے اسی طرز پر جرچاللہ کو خوبصورت شہر بنانے میں خصوصی اقدام کیے جا رہے ہیں تقریب میں ناغر کرنول رکن اسمبلی ایم جناردھن رڈی زیلے قدب خانہ چیئرمن راجشور گوڑ بی شیوہ کمار سنگیت ناٹک اکیڈمی چیئرمن جرچاللہ کے مجلسی بلدیہ چیئرمن لکشمی روند ڈپٹی چیئرمن ایس کارم بوہن جی یادہ زیلے نائف صدر نشین زیڈ پی محبوب نگر صدرشن گوڑ ابتدائی زرعی امدادی باہمی سوسائٹی بادپلی پرباکر ایڈی زیلے ڈی سی ایم ایس چیئرمن محبوب نگر زیلے قدب خانہ سیکرٹری منوج سید مہین الدین لکشمی لائبریرین بادپلی کے علاوہ مقامی مجلس سے بلدیہ کے کاؤنسلرز مقامی ٹی آر ایس قائدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی صدر مجلس و روکن پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹرہ سدین اویسی کی قیادت اور خائد مخننہ و روکن اسمبلی چندرین گوڈٹیک اکبردین اویسی کی سرپرستی میں ترخیتی کام انجان دیا جارہے ہیں اسی سلسلے کے تحت حلق اسمبلی کاروان میں گوشتہ روز چوبیس کروڑ روپیے کی لاغت سے مختلف ترخیتی کاموں کا روکن اسمبلی و خائد مخننہ اکبردین اویسی نے افتتان جان دیا تقریب افتتان میں حلق کاروان کے ایمبلی کوسر مہددین نانلنگر ڈیویزن کارپریٹر محمد نصیر الدین کاروان ڈیویزن کارپریٹر سوامی یادو دتادریان اگر ڈیویزن کارپریٹر زاکر باغری لنگرہوز ڈیویزن کارپریٹر محمد وجیز زمان صدیقی نمائندہ کارپریٹر حارون فرحان نمائندہ کارپریٹر گولکنڈا محمد بدردین سابق نمائندہ کارپریٹر عزیز خان پتھان سابق کارپریٹر دتادیان اگر سمدوارسی سابق کارپریٹر محمد یوسف متعلقہ محکمی جات کے عالی اہددان صدیق ابتدائی مہتمدین اور عراقین و کارپنان اور محبان مجلس کی کسیر تعداد موجود تھی ازوران خائد مخنانہ کا والہانہ استقبال کیا گیا جگہ جگہ استقبالی پنڈال بنائے گئے تھے جہاں سے ان پر مختلف رنگ برنگی پھولوں کی بارش کی گئی اور گلپوشی شالپیشی کی گئی مجلسی خائدین کے حق میں نعرے لگائے گئے ریالی کی شکل میں مختلف مخامات پر کیے گئے ترقیتی کاموں کا افتتاح پہنچ کر کیا گیا تاکہ عوام کو ہما اقسام کے مسائل و دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے وہیں حکومت کے ترقیتی اس کے مواد سے مصطفیت کروایا جا سکے مجلسی خائدین کے مجلسی خائدین کے پھولوں لیڈا جناب اگولو دین عوی صاحب کے ہاتھ اگرے کاروان کے تمام بلدیویزن کے اندر ڈولپمنٹ کے روڈز و ووکڈینز اور دیگر کاموں کا افتتاح مل میں جس کی لاغت چوبیس کورچلہ لاغت سے جناب اگولو دین عوی صاحب نے افتتاح مل میں جوہاکیم بیٹ کے اندر بی ڈی سی روڈز ویرا ستنگر شاہطم طلاب کا چار کورڈ کی لاغت سے ریٹرننگ کمپنڈ وال شاہطم طلاب کا نیزہ کالی بالریڈی نگر کے تمام روڈز خریب خریب ستر لاکھ کی لاغت سے اسی طریقے سے ندیب کالی باغتین اور کلکندار اچسالہ وزار کے اندر اسپانیا مجید مہلا گر دیو داسپراہ ان تمام کالیز کے اندر ایک اور سیزر کی لاغت سے بی ڈی سی روڈ ریشو بافتاد تینکورڈ کا کام ملکی تتامل میں اور بغداد کالی اور ساتھ ساتھ احمد کالی آشب نگر سالنگر کنچا اور بلی ڈیزر پر کنٹرے کا جو بات آتا ہے میں اس کو اس کو باہنگرز باہن پر بھی ریپ ریپ روڈا کی لاغت سے ریپ 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 روڈی سٹو اور پوٹی ملکہ پوٹ کا جو بات آتا ہے اس کے اندر بھی قریب ایک اور چنر کی لاغت سے اسی طرح سے قریب جو بیسکورڈ کی لاغت سے جناب اگر دینابی صاحب نے افتتہ کرے میں سماؤستا انشاءاللہ ان قریب کے اندر گول کنڈے کے اندر جو سمک کل ہے اس کا بھی انشاءاللہ ان قریب افتتہ عمل میں آئے گا اسی طریقے سے ہارٹر لینز کا بھی اور کچھ کام باقی ہے ان تمام افتتہ بھی انشاءاللہ دل سے دل ایک بندہ دن کے اندر ان تمام کاموں کا بھی افتتہ عمل میں آئے گا میں اس میڈیا کے ذریعے ہلکہ کاروان کے تمام نوجوانوں سے میرے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ کے جو پسٹیوں کے اندر کوئی بھی مسائل لیں گے آپ مجھ کو یا میری جماعت کے صدر مطمدی یا میرے کارپرٹس پر اطلاع کریے انشاءاللہ آپ کے جو مسائل لیں گے دل سے دل پوری کوشش کی جائے گی اور یہ سوال آنے والے جنہوں کے اندر جو حالات بنتے جا رہے ہیں تمام حالات سے آپ محفوظ رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو پردور یا سکندور کئی لوگ نیرے بھی تک تمام سے گزاری کرتا ہوں جا کر اپنے اپنے سنٹر کے اندر وہ بیجے پی خائد و رکن اسمبلی حضور آباد ایٹاہ راجندر نے جمین کنٹا والا ساگر کے متوتن پچیس سالہ چلو کا پریشاند کی برخی شاک سے ہوئی موت پر ان کے مکان پہنچ کر افراد خاندہ سے ملاقات کر پرسا دیا رکن اسمبلی نے حادثی کی تفصیلات سے آگائی حاصل کی اور مستحصن اغنامات کا تحقن دیا ایٹاہ راجندر نے متوفی کے افراد خاندان کو صبر کی تلقین کی بھروسہ دلائے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور مزید مستحصن اغنامات کا تحقن دیا جرچاللہ شہر کے محلے فضل بندہ میں اردو گھر شادی خانے کے افتتاہ میں تاخیر امارت کی بوسودگی میں اضافہ متعلقہ رکن اسمبلی کی ادم دلچسپی پر برہم ڈاکٹر ملو روی نے میڈیا کانفنس سے کتاب کر فوری شادی خانے کے افتتاہ کا مطالبہ کیا ڈاکٹر ملو روی نے جرچاللہ شہر کے محلے فضل بندہ کے انیسویں وارڈ میں کانگریز برسر اقتدار دور کے سابق چیف رسٹر کرن کمار ریڈی کی جانب سے اردو گھر شادی خانے کے لیے پچاس لاکھ روپے کے بجر سے تعمیر کی گئی اردو گھر شادی خانے کا معاینہ کیا واضح رہے کہ کئی سال خبر تعمیر کردہ اردو گھر شادی خانے کی امارت کا تحال افتتاہ عمل میں نہیں لیا گیا ہے امارت غیر سماجی اناثر کے اڈے میں تبدیل ہو رہی ہے امارت ادم صاف کیے جانے کے سبب ساتھی ادم نگرانی کے سبب گندہ اور کچھرے کے دھیر میں تبدیل ہو رہی ہے اددار و مطالقہ ذمہ داران فرائض سے غفلت پہلو تہی کر رہے ہیں ٹی ار ایس دور میں ادداروں وہ عملے میں جواب دہی کا تصور ختم ہو گیا ہے ملو روی نے جر چلے کے ٹی ایس ایم ایل اے ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈیس پر ذمہ داریوں سے کوتہ ہی لا پروائی اور فرار کا الزام آئیت کیا ڈاکٹر ملو روی نے محلے فضل بندہ کے اردو گھر شادی خانے کے معاینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہو مطالقہ ربن اسمبلی ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈیس سے مطالبہ کیا کہ وہ مذکورہ اردو گھر شادی خانے کا جلد سے جلد افتتاع انجام دے گا بسورت دیگر کانگریس پارٹی کی جانب سے تیلنگانہ حکومت کے خلاف فنکشن ہال کے روبرو بڑے پیمانے پر احتجاجی دھر نامنظیم کیا جائے گا اس موقع پر انیس میں وارڈ کے کانگریسی کانسلر الہاج محمد رحمد دین سید منحاج الدین صدر ٹاؤن کانگریس جرچلہ سرفراز احمد ایڈکیٹ ایم اے قیوم فرید امتیاز خاجہ سریم دیگر کانگریس پارٹی کے قائدین کی کسیر تعداد موجود تھی امتیاز خاجہ سریم مجلس کی ہدایت پر حلق اسمبلی راجل نگر انچارج و کنٹسٹڈ ایم اے مرزا رحمد بیگ نے وشتہ روز شاستری پرمڈیویزن کے کارپیٹر محمد مبین کے ہمراہ لاکھوں روپیوں کی لاغت پر مشتمل سیسی روڈ اور ڈرین لائن کے ترقیتی کاموں کا معاینہ کیا ان کے ہمراہ متعلقہ اہددار صدور ابتدائی متمدین کے عراوہ عوام کی کسیر تعداد موجود تھی اس وران انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے درپیش مسائل سے متعلق تفصیلات سے آگئی حاصل کی مسائل کے فوری حل کا تحق ہندیا وہیں ڈرین لائن وہ سڑک کی تنصیب کی ترقیتی کاموں کا معاینہ کیا متعلقہ ذمہ داروں سے باتچیت کی تفصیلات سے واقعیت کے بعد کاموں کی بلا کسی تاقیر چلت سے چلت تکمیل کی تلخیم کی واضح رہے کہ ایس سلسلے میں مرزا رحمد بیگ نے کمیشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس کی ہدایت پر نمائندگی کی تھی جامت البنات کی دو روزہ آٹھ اور نو جنوری کو کل ہند دو روزہ کانفرنس کا انقاد عمل میں آیا مولانا حافظ مفتی ڈاکٹر محمد صابر پشا خاضریوں مولانا مفتی محمد مستان علی کی زیر نگرانی و رکن تلنگانہ سٹیٹ وغورڈ مولوی ایڈوکیٹ محمد وحید احمد استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے دو روزہ کل ہند آن لائن خواتین کانفرنس کا آٹھ اور نو جنوری کو جامت المومنات مغل پرہ حیدرباد کی زیر اعتمام گوشتہ روز آغاز ہو گیا خواتین سے اپیل کی گئی کہ وہ آن لائن اس کانفرنس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل فرمائیں اس کانفرنس کا مقصد دینی معلومات حقوق اللہ اور حقوق العباد موجودہ معاشرے میں اسلامی شاعر کو ریواج پروان چڑھا کر معاشرے کو نیک پاک صاف معاشرے میں تبدیل کرنا ہے تاکہ انسانیت کی فراہ و بیبوت کا پیغام کی جو ذمہ داری ہم پر آئید ہوئی ہے اس کو بینا کسی کمی و بیشی کے انجام دیا جا سکے مدیسی خیالت نے سلمان نگر ڈیویزن کارپریٹر محمد نوازدین احمد نے ڈیویزن کے مطالقہ ذمہ داران کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے موریوں سے اوپلتے گندے پانی ڈین لائن کے غیر موثر کار کرتے گی وہ دیگر کا مشاہدہ کیا مطالقہ محکم سے رابطہ کرتے ہوئے فوری مسائل کی ایک سوئی کی تلخین کی رکھنے بلدیا نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے موجودہ مسائل سے مطالق تفصیلی طور پر آگئی حاصل کی کہا کہ مسائل پر فوری ربط کریں تاکہ ان کے حل کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے سرکوں پر جاری پیچ ورک کے کاموں کا مشاہدہ کیا اور پائے دار کام کی تلخین کی ان کے ہمراہ صدور پتائی متبدین کی علاوہ دیگر بھی موجود تھے جگتیال اربن زون دھرور میں ایک نجوان کا تیزہار ہتھیار سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا مختول کی شناخت ایری شیٹی راجش کی حصے سے کی گئی مختول کیوں دو بچے اور پس واندگان میں اہلیہ شامل تھی اطلاع کے ساتھی رورل سی آئی کرشنا کمار نے میں عملے کے فوری مخاہم واردات پہنچ کر ناش کا معینہ کیا سوگت اکھٹا کیے بعد پنچ نامان ناش کو بغرض پوسٹ مارٹم سرکاری دواخانی کی مرداخانہ منتقل کروایا اور اس سلسلے میں ایک کیس درجہ ریسٹرڈ کر مصروف تحقات ہے اس سلسلے میں مخامی افراد نے میریہ سے بات کرتے ہوئے سلسلے میں مزید تفصیلات بتائیں ویورز بی بی ان ویرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا مجھے اجاز دیجئے مزید مقامی قومی تعدہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ان ویرل نیوز چینل ناظرین بی بی ان ویرل نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری ادنا سی کوششوں کی سپورٹ کیجئے تاکہ ہماری حیمت و خوصلہ افزائی ہوتی رہے وہی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات اور مفید خیمتی مشوروں کو الفاظ کی موٹیوں میں ڈھال کر اظہار ضرور کیجئے تاکہ متعلقہ اہددار اس سلسلے میں مستحسن اقدامات انجام دینے میں مددگار ثابت ہوں آپ سے خصوصی دل گزارش ہے کہ آپ اسے شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں اللہ حافظ